اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صلح الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ الرحمن کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمعین پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والوں بہت بہت گمانوں سے بچو بلا شبہ باز گمان گناہ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ زن رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ حسنِ زن سے زیادہ قریب ہے ناظرین کرام آج کا پروگرام انتہائی اہم ترین کیونکہ انتہائی ممتاز ترین ہستی کی بارگاہ میں جنہیں دنیا سر جھکا کر عدب کے ساتھ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے پکارتی ہے چلیں گے مل کر انشاءاللہ بات یہ ناظرین کہ ظاہر آج ہم اس عظیم ترین ہستی کی بارگاہ مل کر انشاءاللہ عقیدہ ہے یعنی اپنا عقیدہ بھی بیان کریں گے اور حدیہ عقیدت بھی پیش کریں گے جو ہم ظلف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں جو ہواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپیزاد بھائی بھی ہیں اور جن کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھپا بھی ہیں جو حضرت صفیہ صلی اللہ علیہ کے چاند بھی ہیں اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں اور حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر نامدار بھی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہ استیائیں ناظرین جو آپ ہی کے چاند ہیں آپ ہی کے لال ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے آپ بھنجے بھی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں آپ سب کے سانجے بھی ہیں یعنی جنہیں دنیا انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی عقیدت کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے جان کائنات کی مبارک جان کی محافظت کرنے والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ بلند مقام ہستی ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ میں نوجوانی کی عمر میں اسلام کے دفاع اور نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کے لیے میان سب سے پہلے سب سے پہلے میان سے تلوار نکالی وہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلند قد کے نہایت طاقتور انسان تھے جن کی والدہ سیدہ صفیہ صلی اللہ علیہ نے ان کی تربیت اس دھنگ سے کی تھی کہ آپ کو نہایت سخت جان بنا دیا تھا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیر کی طرح دھارتے ہوئے دشمنوں کے لشکر میں گھز جانے والے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر ہیں جن کی بہادری کی داد میں بدر کے میدان میں کائنات کے تائدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نعرہ تکبیر بلند ہوا بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ اور دیگر غزوات میں جنگوں میں اور مہمات میں انتہائی دلیری سے شرکت کرنے والے جنگ یرموک میں دشمن کے لشکر کے قلب کو چیر کر اس پار سے اس پار اور اس پار سے اس پار آنے والے بدر اور یرموک کے موقع پر اپنے جسم پر اس قدر دو شدید زخم کھانے والے کہ اروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے زخم کے بعد یرموک کے موقع پر یہ دوسرا زخم تھا دوسرے زخم کا گلہ تھا جس میں ہم بچپن میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے ناظرین کرام یہ ہستیاں ایسے ہی ممتازنی ہو گئی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مناسب عطا کی یعنی ان کے نسب پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی رفت عطا کی وہاں قربانیاں بھی ایسے آپ نے دی ہیں جن کی بہدری اور شجاعت پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے گویا ہوئے کہ وہ ایسے شہ سوار اور بہدر ہیں کہ اس دن حملہ کرتے تھے جب لوگ چھپتے پھڑتے تھے جب لڑائی اپنے آگ روشن کرتی تھی تو وہ تلوہ لے کر موت کی جانب دوڑتے تھے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا اسی فلسفے پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین جامع شہدت کو نوش کیا سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صاحبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے یعنی آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ جن دس خوش نصیبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ناظرین اس زبان پہ تو ہم قربان ہو جائیں اتنی مبارک زبان اقدس ہے کہ اس زبان مبارک سے آپ نے ایک ہی وقت میں جنت کی خوش خبری دی تھی ان دس لوگوں میں سے ایک مبارک ہستی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں ناظرین جو خود بھی اور جن کی نسلے بھی فداقہ ابی وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر تو ہیں ہی مگر ناظرین اکرام ایسے خوشبخت بھی ہیں جن کے روخِ انور پر کائنات کی ہر شیخ قربان ہونے کو تیار ہو وہ شہنشہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائیں فداقہ ابی وآلہ وسلم یعنی تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں تو ذرا سوچی ناظرین کہ ان کا مقاب اور مرتبہ کیا ہوگا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اخلاقی ذر و جوائر سے انتہائی مالا مال تھا تقویہ پارسائی حق پسندی بے نیازی سخاوت اور عیسار آپ کا خاص شیوہ تھا رقت قلب اور عبرت پذیری کا یہ عالم تھا ناظرین کہ معمولی سا معمولی واقعہ جو ہوتا آپ جب اس کو سنتے تو آپ کا دل کاپ اٹھتا تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین ملک میں بے انتہا پروپرٹیز تھی یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ غریب نہیں تھے آپ کے پاس بہت دولت تھی بے انتہا پروپرٹیز تھی مال کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے ناظرین کہ آپ کے تمام مال میں جو غیر منقولہ مال تھا اس کی لاغت تقریباً پانچ کروڑ اور دو لاکھ درہم بنتی ہے اگر آج میں اس کو ملٹیپلائے کروں یعنی اگر آج کے ہم درہم کے حساب سے دیکھیں ناظرین سیتالیس روپے اور کچھ پیسے تقریباً بیاسی پیسے بنتا ہے تو وہ تقریباً سوہ دو ڈھائی عرب روپیہ بنتا ہے تو اتنے مال دولت آپ کے پاس تھا لیکن اس کے بعد ناظرین عالم کیا تھا انتہائی سادہ زندگی سادہ خوراک تھی اور عالم یہ تھا کہ ہر وقت سرکار علیہ السلام پر مر مچنے کو تیار رہتی تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے جامعی شہادت کو نوش کیا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و على آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و على آلہ و صحبہ و بارک و سلک سب سے پہلے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعرف ان کی عظمت پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو القبات عطا ہوئے اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے جن حسین ترین رشتوں کی کہکشاں کے اندر آپ تشریف فرمائیں اور قبول اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنید بھائی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنید قدر صحابی رسول آپ کا نام نامی اس پر گرامی زبیر ہے ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے اور حواری رسول یہ خاص صحابہ اکرام میں آپ کو لقب اتا کیا گیا ہے اللہ حافظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کسی کو کوئی خصوصیت اتا فرماتے لیکن سیدنا زبیر بن عوام کو حواری رسول کا لقب کسی اور نہیں بلکہ زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خود اتا فرمایا کہ اِنَّ لِكُلْ لِنْ نَبِيِّنْ حَوَارِيِّنْ وَحَوَارِيِّ زُبیر فرمایا کہ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی خاص ساتھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ستھرا اجلا ساتھی ہوتا ہے خاص غر خاص جان نسار ہوتا ہے فرمایا میرا جان نسار جو ہے وہ زبیر بن عوام اللہ یہ آپ کا لقب تھا جو آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا سبحان اللہ اور آپ کا رشتہ حضرت عصمہ بن عبی بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نسار ساتھی حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی سے ہوا تو اس اعتبار سے آپ سیدہ عائشہ عمل ومینین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں اور آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزل بھی ہیں خفیزاد بھی ہیں حمزل بھی ہیں اور آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی ہیں آپ پھپا بھی ہیں سرکار علیہ السلام ان کے پھپا بھی بنتے ہیں بالکل اور جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ آپ کی والدہ اگرامی صفیہ بنت عبد المطلی بچپن آپ کا بڑی سختی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ آپ کی تربیت خاص سانچے کے اندر ڈال کر آپ نے فرمائی بلکہ جیلیت بھائی یہ کہہ رہی جئے کہ بچپن سے آپ کی والدہ نے آپ کو گود کے اندر مجاہد تیار کیا اللہ حافظ بچپن سے ان راہوں ان رستوں اور جنگریوں کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ آر سے پار گزرنے کے لیے یہ تربیت ماں نے گود کے اندر بچپن کے اندر آپ کو کبھی کبھی اٹھا کے پھینک دیا کرتی تھی کبھی جھاڑیوں میں پھینک دیتے فرمائے میرے بیٹے کو کوئی جھاڑیوں سے ڈرنا لگے میرے بیٹے کو ہندیرے سے ڈرنا لگے میں اس کو اتنا بہادر بنانا چاہتا ہوں اللہ حافظ تو یہ علو العزمی اور یہ آپ کو جو شجاعت ملی ہے اور یہ دھلیری ملی ہے یہ ماں کی گود سے باقاعدہ طور پر تربیت کے اندر اتا کیا اور پھر اس کے جلوے آپ بدر کے اندر دیکھیں گے عہد کے اندر دیکھیں گے خندق کے اندر تو کمالی کر دیا اور آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کہتی کہ فدا کابی و امی یا رسول اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اے زبیر میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے یہ ان کی فداکاری اور بہادری اور شجاعتی ان کی اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ چھوٹی عمر کے اندر این شباب کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا وَسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَار ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جو سب قتل جانے والے ہیں سب صحابہ اکرام کُلْنَوَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اُلَائِكَ هُمُ السَّادِقُونَ تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ لیکن سابقونَ الْأَوَّلُونَ قُرَمْ تَبَارَكَ وَتَعَلَا نے الگ اعلاناً احزاز کے ساتھ ذکر فرمایا وَسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَار ان میں سے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ این شباب کی حالت کے اندر بعض مولخینے کرام نے دکھا ہے کہ سولہ سترہ سال کے عمر میں لیکن کچھ محققین کی رائے مجھے آج ہی پتا چاہیے کہ نہیں انیس سال کی تقریباً وہ عمر مبارک تھی بڑے اچھی آپ نے تحقیق آج پیش کی اچھا میں یہ جو بات آپ نے شیڑ دی تو اس پر ذرا سے میں ابھی جب آفزو ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے سولہ سترہ برس ہم نوملی کتابوں میں پڑھتے ہیں بارہ برس بھی آتا ہے میں ٹیکنیکلی سپیکنگ چھاسٹھ مطلب برس میں تقریباً آپ کی شادت ہوتی ہے چھتیس ہجری کا واقعہ ہے تو چھتیس برس تو آپ وہ نکال دیجئے اب بچے پیچھے تیس برس تیس برس آپ جب جاتے ہیں پیچھے لے کر تو سرکار علیہ السلام کے اعلانِ نبوت سے پہلے یہ سترہ سال بنتے ہیں کیونکہ تیرہ برس آپ کے جو ہے وہ مکیہ کے بنتے ہیں یہ کہہ سلام تے ہیں کہ این شباب کے عالم میں این جوانی کے عالم میں جب جوانی چڑھ رہی ہوتی جس جوانی کو لوگ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہے اس جوانی دیوانی کے اندر آقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن گئے اور دارِ ارقم کے اندر آ کر اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو اسلام کے نور سے منور کیا لیکن جرد بھئی جب سینہ منور ہو گیا اس کے بعد پھر کبھی بھی یہ جو توحید کی بہہ ہے کبھی بھی نہیں اتری ہے کوئی بھی معاملات کوئی بھی چیزیں ہوئیں تو رب تعالیٰ نے کسی بھی اعتبار سے دیکھے اشرا ببشرا ہونے کے اعتبار سے ہواری رسول ہونے کے اعتبار سے رشتو کے اعتبار سے نصب کے اعتبار سے نصب پاک آپ کا ساتھی پشت کے اندر ساتھی پشت کے اندر قصیب انقلاق کلاب کے پاس جا کر آقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر آپ کا رشتہ مل جاتا ہے اور آپ قریشی ہیں آپ اسدی ہیں تو اس اعتبار سے دیکھیں چوتی پشت میں جا کے میں رکھا ہے خاندانی وجاہت کے اعتبار سے دیکھیں یعنی یہ ہے کہ زبیر بن عوام بن خویلت بن اسد بن اور اس کے بعد جو ہے قصیب بن قلاب بن مرہ بن لوئی بن یہاں جا کر آقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا رشتہ مل جاتا ہے تو نصب کے اعتبار سے دیکھیں خاندانی وجاہت کے اعتبار سے دیکھیں رشتو کے اعتبار سے دیکھیں شجاہت اور بہدری کے اعتبار سے دیکھیں اور دوسری ایک بات ارز کروں گا ایک وجاہی تو ہوتا ہے اس کی توجہات اس طرف نہیں جاتی ہے لیکن آپ بہت بڑے عالم بھی تھے علم کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اللہ نے آپ کو علم کا ذوق و شوق بھی اتا فرمایا تھا اور تجارت کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت بڑے تاجر ہیں یعنی اتنی ہما جہد چیزیں اگر کسی شخصیت کے اندر جمع ہیں تو وہ سیدنا زبیر بن عوام اور ظاہرین اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے فضائل بنان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے مسلمان تھوڑا سا جو وہ عشقی حددت اور شدت ہمارے اندرکم ہوئی ہے میں کہتا ہوں یہ سبی نور کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اسلاف سے آپ کو جوڑتا ہے اور جو اسلاف سے جوڑتا ہے ماضی سے جوڑتا ہے وہ ہی مستقبل کا تعیون کر سکتا ہے اب ذرا یہ بتائیے رکھ صاحب کہ قبول اسلام کے بات جو خاص طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنی بڑی عزاز کی بات ہے کہ اگر اسلام کے حق میں کوئی اٹھی ہے تو وہ آپ کی اٹھی ہے اصحاب خون الاولون کا آپ نے تھوڑا حوالہ دیا لیکن اشرہ مبشرہ کے حوالے سے بھی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سپر نیٹیو ایک ڈگری عطا کی ہے بتائی ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً صبح نور کا جو کانٹریبیوشن ہے ینگ جنریشن کے لیے اس سے انکار اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ ہماری مورل سٹوریز اور وہ سٹوریز جنہوں نے اسلام کی سیولیزیشن کو بہت ترقی دی اروج دیا جس نے مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ پوری دنیا کے طول و عرض میں نہ صرف پہلے بلکہ مستحکم ہوئے وہ سٹوریز جو کہ کمپینینز کی ہے جو کہ اولیاء اللہ کی ہے وہ تمام کی تمام عوام الناس تک پہنچے ایک اچھی انداز میں اب ہم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ظاہر ہے آپ کا اعزاز یہ ہے وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاِنْسَاتِ یعنی ایمان لانے میں سب سے پہلے تو بعض روایات کے مطابق حضرت صدیق اکبر کے چند ایام کے بعد چند دنوں کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا کہیں ساتوہ نمبر ہے کہیں چھٹا نمبر ہے کہیں پانچوہ ہے کہیں چوتا ہے الغرض یہ کہ تذکرہ نگار اس پہ بہت وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ آپ کا شمار ان چند ابتدائی مسلمانوں میں ہوتا ہے جب اسلام کی دعوت دی گئی اور اسے قرآن نے بھی ایک نالج کیا اس کے بعد پھر حشرہ مبشرہ کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلي فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بالعوف فی الجنہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چلتے ہیں آخر تک حضرت سعید حضرت سعید حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی الغرض یہ کہ تمام صحابہ کرام جو کہ دس کے دس ہیں ان کے بارے میں آپ نے اشارت فرمایا کہ آپ جنت میں داخل اس کے بعد جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ جو مسائب ہیں تو دیکھیں نیچرلی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ ایک ڈیفرنٹ ایک اپوزنگ آٹیولوجی کے طرف جاتے ہیں تو مسائل تو آتے ہیں تو وہ چچا جو آپ کے اوپر جان نچھاور کیا کرتے ہیں نوفل نوفل بن خویلد جب اسلام قبول کیا تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے زبیر دین اسلام سے ہٹ جائیں اور اس کے لیے تکالیف کی شدت دیکھیے کہ یہ ہوتی تھی کہ آپ کو چٹائی میں بند کیا جاتا اس کے بعد آگ کو سلگا کر اور اس کا دھوان پیدا کر کے آپ کی ناک کے ذریعے سے بھیجا جاتا تاکہ دم گھٹے اور پھر کہا جاتا کہ دین اسلام کو چھوڑ دو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا نا بالکل ممکنی اس کے بعد یہاں تک کے عذیتوں کی جب انتہا ہو گئی تو آپ ہجرت پر مجبور اجیسے پہلے ایک اور چیز ایک تو تشدد کا یہ عالم تکی ہے کہ آپ کو چھت پر بھی لٹکا دیا جاتا اگزائیل اٹھا لٹکا کر یعنی نہیں الگرز یہ کہ بے شمار تکالی یعنی بعض تذکرہ نگاروں نے لکھی ہوں گی بعض انہوں نے اگنور کر دی ہوں گی لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو سیاسی ماحول تھا وہ جو معاشرتی ماحول تھا اس کے اندر عذیت تو ایک عام سی بات اچھا اب ہم آتے ہیں اس چیز کی اوپر کہ سرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کی ایک خبر ایک افواہ پھیلتی ماظر اللہ ایک رہا جاتا کہ شادت کی خبر پھیلی پھیلی ہے تو جیسے یہ پھیلتی ہے تو حضرت زبیر بن عوام کو اس بات کا پتہ چلتا ہے آپ کی جو محبت ہے والحانہ عقیدت ہے جو عشق میں ڈوبی ہوئی شخصیت تھی آپ کی شخصیت نے ایک گوارہ ہی نہیں کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے کوئی گرفتار کرے کوئی عذیت دے کوئی تکلیف دے یہ ممکن نہیں ہے لمحوں کے اندر ہماری موجودگی میں گرفتار کرتے ہیں اور لمحوں کے اندر آپ اپنی تلوار برہنہ کرتے ہیں اور بانگے دوحل تشریف لے کر جاتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں کو چیلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش اب آپ یہ دیکھئے چونکہ یہ افوا تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ زبیق کیا ہوا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ خبر سنی ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے یا آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو میں نے ننگی تلوار لے کر آیا ہوں کہ جس کسی نے بھی کیا ہوگا میں اس کو قتل کر دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ آپ خوش بھی ہوئے اور آپ نے آپ کے لئے دعا بھی فرمائی اللہ اللہ آپ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام میں سب سے پہلے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لئے آپ کی عزت اور توقیر کے لئے آپ سے محبت کے حوالے سے اسلام کے علاہ کے لئے اگر کوئی تلوار نیام سے باہر نکلتی ہے تو وہ حضرت زبیر بن عوام ہیں جنہوں نے ایسا فرمایا اور یہ ہم سب کے لئے پھر سنت بن جاتی ہے سر ایک اور چیز دے گئے قطع کلام کی معزد ایک تو یہ کہ تلوار باہر نکلتی ہے اور یہ تین ایج ہے ایکچولی اگر ہم اسی طرح سے جس طرح سے ہم عمر کا تعیون کر رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے مختلف روایات میں مختلف باتیں ہیں لیکن اگر فر دو سیک آف آگومنٹ اگر مثال کے تو ہم اسی طرح اجیم کرتے ہیں کہ آپ کی عمر جو سب بنتی ہے سترہ اٹھارہ برس تو یہ تین ایج ہے یعنی تین ایج میں نو جوانی میں پوری دنیا کو ایک پیغام ہے کہ سرکار علیہ السلام کی محافظت اگر کرنی ہے تو پھر اسی انداز سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی اور اس سے پھر ایک اور جو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ایڈیالوجی سے کسی بھی دین سے کسی بھی خیال سے جب آپ جڑ جاتے ہیں تو آپ کی کمیٹمنٹ ایسی ہونی چاہیے ہم تین تین جگوں کی اوپر جڑے ہوئے ہوتے ہیں کبھی ادھر بھی کمیٹمنٹ ہوتی ہے ادھر بھی ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کی کمیٹمنٹ کہیں پر بھی نہیں ہوتی ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی انہوں نے جب اس بات کے انتخاب فرما دیا کہ اللہ رب العزت ہی وحدہ لا شریک ہے حضور پرنور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو پھر انہوں نے وہ مثال قائم کر دی کہ اب ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے جینا ہے تو ان کے لیے مرنا ہے تو بھی انہی کی آہا ہا سبحان اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ظاہر اسلام کا ابتدائی دور ہے ارتقائی مرحل سے اسلام گزر رہا ہے تکالیف بے انتہا ہیں تشدد ہو رہا ہے قریشی جو ہے وہ لگے میں کسی طرح سے جو ہے وہ ماذ اللہ سمبہ ماذ اللہ اسلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے یا ختم کر دیا جائے یہاں پر اب حجرتوں کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو پہلے تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی نے بھی حجرتیں فرمائی کیسے فرمائی کیا ہوا کیا تکالیف تھی موقعات ہوئی تو کس طرح سے آپ کی ہوئی پھر ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے جو میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روپیہ پیسے کے پیشے جو ہے وہ ہے نا کہ سب مایا ہے کے پیشے جو ہے ہم گھوم رہے ہیں بات یہ ہے کہ ان کے پر پیسہ تھا دولت تھی اور بے انتہا تھی لیکن ان کی نزدیک رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ذریعہ ماشہ آپ نے بتانا ہے اور تجارت میں کامیابی کا جو راز اور دیانتداری کا جو فلسفہ تھا بتائیے ذرا عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی عظیم ہستی کہ فضائل اور مناقب پر گفتگو کرنے کے لئے مجھے دعوت دی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خصوصی فضائل آتا فرمائے تھے جن میں چند کا ذکر ہوا کہ آپ جو ہے وہ آقا علیہ الصلاة والسلام کے ہم ظلف ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام نے آپ کے لئے جملہ ارشاد فرمایا کہ فیدا کا ابی و امی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ ان چند صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تین ہجرتوں کی سعادت عطا فرمائی تین ہجرتیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہیں دو حبشہ کی جانب اور ایک مدینہ المنورہ کی جانب اور ان کا بنیادی اس کا ریزن یہ تھا کہ جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا ٹین ایج کے دور میں اسلام قبول کیا جب جوانی اروج پر ہوتی ہے اور جب مختلف چیزیں کرنے کا دل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت حضور علیہ السلام کے دامن پاک سے وابستہ ہو گئے تو دوسرے مسلمانوں پر جس طرح ظلم کیا جاتا تھا اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی شدید ظلم کیا جاتا تھا جیسے کہ ذکر ہوا اور آپ کے خونی رشتے آپ کے سگے چچا آپ پر ظلم کیا کرتے تھے الٹا لٹکا کر اور چٹائی میں لپیٹ کے میچے سے دھونی دی جاتی تھی اور سانس بند ہو جاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اسلام پر ثابت قدم رہے اور جب ظلم کا بہت اضافہ ہوا تو پھر حبشہ کی جانب حجرت فرما گئے اور جب پھر حجرت فرما گئے اور کچھ عرصہ وہاں رہے اور پھر لوٹے تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام بھی مدینہ منورہ کی جانب حجرت فرما چکے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجرت فرما کر مدینہ منورہ کی جانب چکے ہیں معاخات کا جہاں تک تعلق ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مدینہ منورہ میں آپ حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے آپ کی معاخات حضرت تلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمائی اور جب دوسری دفعہ حضرت تلہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معاخات فرمائی ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا اور جب دوبارہ مسلمانوں کو ایک معاخات کی ضرورت تھی ایک دوبارہ بھائی چارے کی فضہ پیدا کرنے کی ضرورت تھی تو دوبارہ جب ان کی معاخات ہوئی تو وہ حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور یہ ایک بزرگ صحابی تھے جن کے ساتھ حضرت زبیر بن عبام رضی اللہ تعالی عنہ کی معاخات ہوئی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صاحب بتائیے ذرا کہ اب حضرت زبیر بن عبام رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو ہم ایک اور پہلو سے سمجھتے ہیں اور وہ پہلو ہے غزوات میں خاص طور پر جو آپ کی بہدوری اور شجاعت ہے اور خاص کر غزوہ بدر میں آپ نے جو شجاعت دکھائی پھر ظاہر عہد ہے خندت ہے اور دیگر غزوات کے اندر بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم بجرد بے ایک تو آپ نے جو فرمایا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ بہجرت جو ہے وہ چونکہ نہیں تھا کچھ ان کے پاس تو حجرت کی قرآن مجید فرقانی حمید خود اس کی طرف حلقہ سا اشارہ فرمایا لفقراء المحاجدین اللذین اخرجو من دیارہم و اموالہم فرمایا وہ اپنے مالوں سے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے یعنی ان کے پاس تھے اور اس کو چھوڑ کر وہ سارے ایسے اور دوریہ جانتی ہے کہ مکہ بکرمہ کے سب سے بڑے تاجر تھے دوسری بات یہ کہ بیپاری عمومی طور پر جب بیپار کرتا ہے اس کے پاس مال آتا ہے جب حسن آتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے انسان ترہ ساری کے اندر لگ جاتا ہے انسان بزدل ہوتا ہے مال انسان کو بزدل بنا دیتا ہے بلکل ایسے لیکن یہ آقاید جہانسہ سلم کے تربیہ تیافتہ وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَّكِّهِمْ وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ان کے من سے اس حرس کو حوص کو ایسا نکال دیا گیا اور پھر وہ جو والدہ نے بچپن کے اندر دولیر کیا اس کے شاہکاری بدر کے اندر سب سے پہلے نظر آئے آپ بدر کے اندر جب اترتے ہیں اور بدر کے اندر جب آپ لڑنا شروع کرتے ہیں اور آپ کی جب تلوار چلنا شروع ہوتی ہے تو بڑے بڑے کافروں کو آپ واصل جانم کرتے ہیں ایک کافر جو ہے اس نے پورا زرہ پینا ہوا تا سر سے لے کر پاؤں تک صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی ہیں آپ نے بالکل نیزے کو تاکھ لگا کر اس کی آنکھ پر ما کر اس کو واصل جانم کرتے ہیں نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر یہ اپنا نیزہ دو فرمایا یہ تمہارا اتنا مبارک نیزہ ہے کہ یہ تبرکن رکھا جائے آہا یہ سرکار نے فرمایا سرکار نے اپنے کبار صحابہ اکرام کو دیا خلافہ راشدین کے پاس تبرکن جو ہے وہ نیزہ محفوظ رہا بلکہ یہاں تو ہوا کہ حضرت عبدالعہ بن زبیر تو اتنا کمال کا نشانہ اتنی بہدری اتنی چابکی اور اتنی شجاعت اللہ تبارک وطرہ نے تو بدر کے میدان کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ نیزہ جس وقت نکالنے کی کوشش کیا رہی تھی تو وہ نکل نہیں رہا تھا اس کا پھل جو ہے وہ تیڑا ہو گیا تھا اس کا پھل تیڑا ہو گیا اتنی آپ نے جو ہے زوردار زوردار قسم کے بارے اہد کے اندر جس وقت مشکلات کے مرحلہ آ گیا جو جان نسار صحابی سب سے پہلے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو گیرے میں لیا اس میں حواری رسول حضرت سیدنا اللہ ہوا اکبر اسی کے اندر آپ دیکھیں بیتر زوان کے اندر دیکھیں وہ سب جمع ہو گئے تھے اور کہا کہ مسلمانوں پر یک بارگی حملہ کیا جائے ایک ساتھ ان کو ختم تمام عالمِ کفر عالمِ عرب سب جمع ہو گئے اور اس کے بعد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر پہلی مرتبہ جو ہے وہ خندک لڑک خود کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا گیا اس وقت تک مشکل ترین مرلہ یہ تھا وہ مرلہ یہ تھا کہ کفار کی خبر لی جائے کہ کیا حالات ہیں کیا واقعات ہیں نبی کریں مشکل ترین تھا اپنے جان پر کھیلنا تھا حضور نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو ان کی خبر لے کر آئے گا سب سے پہلے حضرت سیدنا زبیر بن عبام میں ہاتھ اٹھائے پھر حضور نے فرمایا پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو نبی کری صلی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ زبیر میرے ماں باپ تجھ پر قربان جائے تیرے جیسے تیرے جیسے شجاہ اپنے آپ کو وہاں سے واپس کیسے آئیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ بتانے یہ بادری کوئی بھی غزوہ ہو بدر سے لے کر عہد سے لے کر خندق سے لے کر یرموک سے لے کر فستاد کی جنگ ہو اسکندریہ کی فتح ہو کوئی بھی فتوحات کو دیکھیں آپ یہاں تک چلتے چلتے جو ہے وہ فتح مکہ کے اندر بھی سجیدنا زبیر بن عبام آقاید جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اللہ نے اس مجاہد کو ہر مقام پر صفحہ ایمان میں بھی صفحہ اول ہیں اور جہاد کے اندر بھی صفحہ اول ہیں کیا کہنے ہیں ڈاکس صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک موقع سرکار علیہ السلام کی نگاہوں میں تو یہ کہتوں نگاہیں تو آج بھی سرکار علیہ السلام کی اسی طرح سے ہم نے دیکھ رہی ہیں لیکن ظاہری طور پر سرکار علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے میں جو غزوات میں آپ نے شرکت کی ایک موقع وہ ہے ایک موقع وہ ہے کہ ظاہری پردے کے بعد اب جو جنگوں کا اور مہمات کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں جنگی ایرمونک کو بھی آپ لے لیتے ہیں جس میں کستات کو بھی لے لیتے ہیں جس میں اسکندریہ کو بھی لے لیتے ہیں اور ظاہر ہے جو دیگر ممالک کے اندر مہمات ہوئی ہیں یہ ایک طویل سلسلہ ہے ایک طویل سلسلہ مال کی محبت نے آپ کے قدموں میں زنجیر کبھی نہیں ڈالی کمالی ایمپائر تھی آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا یقینا اور آپ یہ دیکھئے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت سفیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مجاہد تیار کیے انہوں نے کتنے زبردست کارنامے انجام دیے جس نے اسلام کی تعمیر ایک معاشرت کے اعتبار سے ایک استحکام کے حوالے سے یعنی ماں نے بچے کو جھاڑی میں اس کے پھیکا کہ اندھیرے سے جو ہے مانوس ہو جائے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دسپلن کرنے کے لیے سختی اور سخت جد و جہود اور ایکسرسائزز کرنا یہ کم از کم ہماری ترڈیشن میں موجود ہے ہم آتے ہیں کہ کیا مقام و مرتبہ تھا صحابہ کرام بالخصوص خلافہ راشدین المہدیین کا جنید بھئی یقینی بات یہ ہے کہ خلافہ راشدین المہدیین نے دیکھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ہمیشہ حضور کے ساتھ جہاد فرما رہے ہیں کوئی جہاد کوئی غزوہ آپ سے خالی نہیں رہا تو آپ کی لیگیسی آپ کا احترام آپ کا مقام ہمیشہ آپ کے سامنے رہے ہیں حتیٰ کہ جو ڈیسیجن میکنگ سرکل تھا اس میں آپ ہمیشہ رہے چاہے وہ دور صدیقی ہو فاروقی ہو حضرت عثمان غنی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت سے پہلے جب آپ نے پروپوس کیا چھے لوگوں کو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ آپ لوگ راضی رہے اور وہ بھی رہے تو ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دور صدیقی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ نوجوانوں کو موقع بھی دینا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسال ظاہری ہے اس کا غم بھی تھا تو لہٰذا اس میں آپ کے بہت زیادہ چیزیں سامنے نہیں آئے دور بھی چھوٹا تھا لیکن اسی دور میں جو مہمات ہوئیں جیسے کہ شام کے مہم ہیں جنگ کا جو آرڈ تھا اس میں آپ کی جو ایک پہلی سکل تھی جس کے اوپر سب لوگ شاہد تھے وہ تھا تیز گھوڑ سوار ہونے دوسری تھی کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار کو آپ چلاتے تھے یہ بھی آپ کا فن تھا جب یہاں شام میں جنگ یرموک میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ صفیں لگی ہوئی ہیں اور مسلمان سٹرگل کر رہے ہیں آپ ایک طرف سے نکلتے ہیں جوش تنہ تنہ صفوں کو چیرتے ہوئے اور صفوں کو چیرنا دشمن کھڑا ہوا ہے تلواریں ہیں نیزیں ہیں اس کے پاس اس کی شیلز ہیں اس کو کراس کرنا اور ففٹیز میں آپ کی ایج ہے آلموسٹ دو لاکھ کا لشکر تھا اس کا روایتیں بتاتی ہیں اور یہ بسیکلی رومن ایمپائر کی بات ہوگی ہے ایک لکھ بات ہوگی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ چیر کے پہلی دفعہ ایک طرف گئے اور پھر جب دوبارہ آئے تو پھر لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے دوبارہ زخم ہو گئے تو روایات میں ہیں کہیں دو زخم آپ کے جسم پر تھے کہیں تین تھے اس کا مطلب یہ ہوا وہ گڑے پڑے ہوئے تھے جس سے مچھے حضرت عربہ کی ذریعہ اس کا مطلب یہ ہو کہ کتنے بریو ہیں اپنی ففٹیز کے اندر اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب مصر کی فتح کا دور تھا تو اس وقت ایک جگہ کے اوپر آکے مسلمانوں کی فوج ایک جگہ پر کلے پر آکا رک گئی جس کو ہم کہتے ہیں بیبلونین فورٹ یا فستاد کہلاتا ہے محاصرہ تھا محاصرے میں سات ماہ گزر گئے حضرت عبداللہ حضرت زبیر وہاں پر موجود ہیں ایک دن آپ نے کہا کہ آج آج پھر میں دادے شجاعت حاصل کروں گا تلوار لے کر باہر نکلتے ہیں وہ جو اتنا بڑا قیلہ تھا بڑی بڑی اس کی فصیلے تھی رسی رسی کی سیڑی بنا کر آپ سوچیں کہ موویز میں بچے دیکھتے ہیں آج کہ بالکل ہیرویک ایکشن کی طرح آپ فصیل پر بڑی بلند فصیل پر آپ چڑھتے ہیں برک رفتاری کے ساتھ اور اندر کوتتے ہیں اور اس دوران آپ اتنی بلند آواز میں نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور مسلمانوں کی فوج اللہ اکبر کہتی ہے آپ نیچے اترتے ہیں اور وہ قیلے کا دروازہ کھول دیتے ہیں سوچے مسلمانوں کی فوج اندر داخل ہوتی ہے اور یہ وہ بگست مائلسٹونز ہیں جو کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفاء راشدین المہدیین کے دور میں دی آخر میں علامہ صاحب یہ وطلائی ہے اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ اب آپ کی شہادت کا وقت آ گیا ہے ظاہر ہے شہادت کا موقع ایسا ہے جس پر بات ضرور ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے وسیعت فرمائی آپ کی جاگیریں بے انتہا تھی میں چاہتا ہوں اوورال آپ کی شخصیت کے حوالے سے اگر ہم نچوڑ نکالیں کیا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خصوصیات سے نوازا تھا اگر آپ کی فیاضی کو دیکھا جائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے ایک ہزار غلام تھے جو روزانہ عجرت پر کام کیا کرتے تھے ایک ہزار غلام اور یہ عجرت حضرت زبیر بن عوام کو دیتے تھے لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا ایک روپیہ بھی اپنی ذات پر خرش نہیں کرتے تھے سب سب ستکہ کر دیا اندازہ کیجئے آج کے دور میں کسی کی فیکٹری اور ہزار ورکر ہوں وہ سیٹھ کو پیسہ دے اور وہ سیٹھ ساری دولت ستکہ کر دے ایسا سیٹھ ہمیں کئی نہیں ملے گا آج تو ڈھائی فیصد زکاة نکالنے میں انسانوں کو بہت زیادہ آزمائش تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ زبردست فیاضی تھی اسی طرح امانت کا معاملہ ہے کہ جب امانت لوگ رکھوانے آتے تھے تو کہتے تھے امانت مت دو مجھے قرض کے طور پر دو اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ امانت کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی ایسی حفاظت کی جیسی اپنے مال کی کرتے ہیں اور پھر امانت ہلاک ہو جائے تو تعوان نہیں دینا ہوتا لیکن قرض کا معاملہ مختلف ہے کہ قرض اگر ہلاک ہو گیا تو اس کا تعوان ہمیشہ دینا پڑتا ہے تو امانت رکھنے والے کو یہ سہولت فراہم کرتے تھے کہ اگر تم نے امانت دی اور یہ ہلاک ہو گئی تو تعوان نہیں لے سکو گے تم تم مجھے بطور قرض دو تاکہ اگر ہلاک بھی ہو جائے تب بھی تمہیں تعوان کا حق حاصل ہو اور تم اس کا تعوان لے سکو گے آپ کی جو دولت تھی آپ اتنی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے کہ لباس سادہ اور غزہ سادی یہ پیسہ کروڑوں روپے کہاں استعمال ہوتا تھا آج کا اربو روپیہ بنتا ہے آج کا اربو روپیہ بنتا ہے یہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے میں اچھے ایک بات کمال یہ اب اس میں چونکہ بات آپ نے نکالتی مجھے بات یاد آگئی ایک تو یہ کہ لباس بلکل سادہ سادہ زندگی سادہ خورا اور جب آپ جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو لباس فاخرہ پہن کے کہ شہادت اگر ملے تو مجھے پھر اس لباس یہ کیا یہ بتائیے ذرا اس بارے میں جب سادہ زندگی گزار رہے ہیں جنگ کے باہر تو بلکل سادہ ہیں لیکن کافروں پر روپ اور دب دبہ تاریخ کرنے کے لیے ایک شجاعت والا لباس کہ ان پر یہ روپ یہ نہ تاریخ ہو کہ ان کے پاس پہننے کے لیے پہنے لیے وہاں پر روپ اور دب دبہ تاریخ کرنے کے لیے اخلاق و عادات کی جہاں تک بات کی جائے تو بڑے نرم دل تھے اور خوف خدا کا یہ آلم تھا کہ جب عذاب کی آیتیں سنتے تھے تو دل کان پڑھتا تھا اللہ ہوا سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و سیدنا حسین حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ملک معروف سنا خان جناب عصد عیوب صاحب نے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم اور انشاءاللہ حکم ملقوت کا نظرانہ ان سے ضرور جو ہے وہ پیش کروائیں گے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور آدھے سر کے درد کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو صورت الرات کی آیت نمبر سولہ پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ بہت جلد شفا ملے گی حضرت باغ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ اتمنان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو رحمت خدا کی مل گئی حضرت زبیر کو رحمت خدا کی مل گئی حضرت زبیر کو رحمت خدا کی مل گئی حضرت زبیر کو دین کی ملی تھی روشنی حضرت زبیر کو دین کی ملی تھی روشنی حضرت زبیر کو ان کو خدا نے دولت دنیا جو کی عطا ان کو خدا نے دولت دنیا جو کی عطا شان سخا بھی برش دی حضرت زبیر کو شان سخا بھی برش دی حضرت زبیر کو رحمت خدا کی مل گئی حضرت زبیر کو اشرا مبشرہ میں بھی شامل ہوئے ہیں آپ اشرا مبشرہ میں بھی شامل ہوئے ہیں آپ جنت تو خود ہے ڈھوڑتی جنت تو خود ہے ڈھوڑتی حضرت زبیر کو جنت تو خود ہے ڈھوڑتی حضرت زبیر کو حضرت زبیر کو ساجد حواری ہے وہ رسول کریم کے ساجد حواری ہے وہ رسول کریم کے عزبر ہے رمز عاشقی حضرت زبیر کو عزبر ہے رمز عاشقی حضرت زبیر کو عزبر ہے رمز عاشقی حضرت زبیر کو رحمت خدا کی مل گئی حضرت زبیر کو دیکھی ملک راشنی حضرت زبیر کو سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہی و صحبیہی و بارک و صلیق و فارک